جی آج کی جو ہماری کلائنٹ ہے ان کے بال آپ دیکھ سکتے ہیں روٹس ڈاگ نکلی ہوئی ہیں انڈسٹور سے براؤن ہیں تو ان کو لو لائٹس چاہی ہیں یعنی کہ ان کو بہت ہی کوئی لائٹ کلر کی ہائی لائٹس نہیں چاہی ہیں بلکہ ان کو ایک چوکلیٹ سے کلر کی براؤن سے کلر کی جو ہے وہ لو لائٹس چاہی ہیں جو کہ بہت گولڈن بھی نہ ہو اور بہت ایشی بھی نہ ہو ان کو جیسے براؤن چوکلیٹ براؤن ہوتا ہے تھوڑا سا ریڈ گولڈ سا فو والا ان کو چاہیے اس کے لئے ہم ان کے بالوں میں ویوونگ کر رہے ہیں اور جب ہم لو لائٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت باریک ویوونگ نہیں کرتے کیونکہ پھر مکس ہو جاتی ہے پھر نظر ہی نہیں آتی تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی تھک موٹے ویوونگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈاک کلر کا کلر ہوگا براؤن سا کلر ہوگا اور بالوں کے بیس کلر سے بہت نیر ہوگا تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کے مکس ہو جائے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ لو لائٹس میں کلرس جو ہیں ایسے لوگ کا ایسی پرسنالیٹیز جو تھوڑی سے شائع ہوتی ہیں یا بہت بولڈ لوگ سے ان کو نہیں کیری کرتے یا نہیں پسند ہوتی تو یا چھوٹی ہوتی ہیں ایج میں تو وہ جو ہیں پھر اس طرح کی لو لائٹس والا کلر لیتے ہیں کہ ان کے بالوں میں کلر میں چینج جا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ چینج نہیں آتا ہے جی یہ ہم نے دیکھا ہے ان کی تقریبا سیون سکس اور سیون کے درمیان کی لائٹننگ ہو گئی ہے کٹ ڈاؤن ہم نے ڈوینٹی والیم سے بنایا تھا وان اس ٹو ٹو کی ریشو سے اور یہ پندرہ پندرہ ایک منٹ میں ہی ہو گیا تھا جتنی دیر میں اوپر فائلز لگا رہے تھے جتنی دیر میں فرسٹ فائلز اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈی ہو گئی ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہم اتارتے جا رہے ہیں ان کو جو ہم گلوسنگ کریں گے وہ سکس پوائنٹ تھری فائف یعنی کہ چوکلیٹ براؤن گلر یہ لاریل میں بھی ملتا ہے اور آپ کا کیونے میں بھی ہے اور اور بھی بہت سی کمپنیز میں ہوگا یہ گلر جی پیچھے کے لئے اپنے فائلز سے اتار دی ہیں کیونکہ وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور کراؤن میں جو ہے وہ بھی فائلز لگانا رہتا تھا تو وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم یہ والی فائلز کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کو پھر ہم نے تھرٹی والیم سے بنایا ہے تاکہ یہ بھی جلدی ہو جائے پیک والوں کو ہم نے ٹوینٹی والیم سے کیا تھا اس کو اب ہم تھرٹی کراؤن کیا جو لائٹنار بنایا ہے وہ تھرٹی والیم سے بنایا ہے ایک ایک انچ کا کیاپ لے رہے ہیں ان کو بہت زیادہ نہیں جائی ہیں تھی اس لئے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا کیاپ ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب فرنٹ پر میں نے سلائسیز لے لیے یہ والی بھی آپ کے پاس چوئیس ہوتی ہے کہ آپ ویو ونگ نہ کرے ہو یہاں پر آپ سلائسیز لے لیں یہ دیکھا آپ نے کہ میں نے بیچ میں گیپ تھوڑا سا زیادہ چھوڑا ہے وانے ان سے زیادہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کلائن کو بہت زیادہ پسند نہیں تھا یہ بھی ہمارے پاس 6.35 کلر نہیں تھا تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس 6.3 کلر تھا وہ 40 گرام ڈال ہے اور 6.5 جو ہے وہ 15 گرام ڈال کے تو یہ 6.35 کلر میں نے بنایا اور اس میں 20 والیوم میکس کیا اور وہ اس سے ہم ان کے بالوں کی گلاوسنگ کر رہے ہیں واش بیسن پہ گلے بالوں میں یہ لگانا ہے اور ساتھ پھر چیک کرتے رہیں گے 10 ایک منٹ میں ان کا کلر آ گیا تھا اور پھر واش کرا دیا تھا ہم نے جی یہاں پہ اب کلر ہٹا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا کلر آیا ہے یہ دیکھیں جی براؤن سے کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے واش کیا ہے کر کے تو یہ بلو ڈرائی کر رہے ہیں جی یہ لو لائٹس کا ایفیکٹ آ گیا ہوئے ہیں جی یہ اینڈ ڈیزلٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے جس ٹاپک میں آپ کو پرابلم ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے ہمارے بہت سے آن لائن کورسز بھی ہو رہے ہیں جو کے بڑے مناسب ریٹس میں ہیں جس میں ہیر کلر بلو جائے ہیر کٹنگ اور ٹیٹمنٹ کے کورسز ہیں تو اس کانٹیکٹ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں گے اگر آپ نے کورسز جوائن کرنے